دوستو آج ہمیں ایکسپلین کرنے والے ہیں حالی میں آئے مووی باوال جس میں ورن دھبن اور جانوی کپور لیڈ روڈ میں پلے کر رہے ہیں اور یہ مووی لوگوں کو کافی پسند بھی آ رہی ہے اس لئے بینہ سمیں گوائے ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں دوستو مووی کی شروعات میں اجے دکشت کو دکھایا جاتا ہے جو کہ لگناوں میں اپنی ممی پاپا کے ساتھ رہتا ہے اجے دکشت کو سب لوگ پیار سے اجو بھائیہ بلاتے ہیں اور اجو ایک سکول میں ٹیچر ہے جو کہ بچوں کو ہسٹری پڑھاتا ہے اجو کو ہسٹری پڑھانی نہیں آتی مگر وہ بچوں کو پیپر میں پاس کر کے سکول میں ٹکا ہوا ہے جو کہ سب لوگ کافی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کافی فیمس بھی ہے مگر اجو نے اپنے بارے میں سب لوگوں کو جھوٹ بول بول کر امپریس کیا ہوا ہے اب جو صرف اور صرف ایک بناوٹی دنیا بنا کر اس میں اپنی خوشیاں ڈھونڈتا ہے کیونکہ جب اسے پڑھائی کے لئے کالج میں جانا ہوتا ہے تب اس کے پاپا نے کالج میں ڈونیشن دینے سے منع کر دیا تھا جس کی وجہ سے آج جو اپنے فیلئر کی وجہ سے اپنی پریوار کو مانتا ہے اجو کے ایک وائف ہے جس کا نام ہے نیشا نیشا ایک بزنس فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور نیشا کو بچپن سے ہی مرگی کی دورے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا کوئی بائی فرنڈ بھی نہیں بنتا اور نیشا کو دس سال سے مرگی کی دورے نہیں آئے تھے جس سے اجو کو لگا کہ اسے آگے بھی مرگی کی دورے نہیں آئیں گے اور اس نے نیشا سے شادی کر لی تھی کیونکہ نیشا کا فیملی بیکراؤنڈ اور اس کا پڑھا لکھا ہونا تھا اجو کے سٹیٹس کے لئے بہت اچھا مانا جاتا شادی کے لئے اجو نے نیشا کا کام کاج بھی چھڑوا دیا جس سے لوگوں کو یہ لگا کہ وہ اپنی وائف سے کام کرواتا ہے اور سب لوگ اس کی تعریف کر سکیں آج اجو کی جات سوہاگ رات کے دن نیشا کو مرگی کے دورہ آتا ہے اور وہ بھی دس سال کے بعد جس کی وجہ سے اب اجو نیشا سے بات نہیں کرتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب اگر میں نیشا کے ساتھ کہیں بھی جاؤں گا تو نیشا کو مرگی کا دورہ نہ آ جائے تو اس کی عزت سماج میں کافی خراب ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ نیشا کو اگنور کرتا رہتا ہے وہ دونوں بیٹ پر ہی ایک سائٹ ہو کر سوتے ہیں اور ان کے بیچ پتی پتنی جیسا کچھ بھی نہیں تھا آج جو لوگوں کو کچھ دکھایا جاتا ہے مگر اندر سے وہ اپنی زندگی سے کافی ناخوش تھے اجو کے گھر میں اس کی ممی پاپا سے کچھ کچھ بھی ہوتی رہتی تھی اور ایک دن اجو کے ممی پاپا سے لڑائی ہو گئی اور وہ گصے میں سکول پڑھانے چلا گیا تب ایک بچہ اسے کلاس میں ہسٹری کا کوشن پوچھتا ہے اور آج بولتا ہے کہ یہ کوشن اگزائم میں نہیں آئے گا تم بیٹھ جاؤ تو بچہ بولتا ہے اگر آپ کو آنسر نہیں آتا تو ساف سا بولیے نا بات کو گھوما گی رہی ہیں جس سے سارے بچے ہسنے لگتے ہیں اور اجو غصے میں بچے کو تھپڑا لگا دیتا ہے اگلے سین میں نشہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے جہاں نشہ کی ماں اس کو ساری اجو کے بارے میں ریلیشنشپ کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے ان کے بیچ کچھ بھی اچھا نہیں ہے نشہ کی ماں بولتی ہے کہ جس دن تمہیں لگا کہ تمہارا رشتہ نہیں چل پا رہا تو اس دن تم واپس آ جانا ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے نشہ بولتی ہے کہ وہ اپنے رشتے کو تھوڑا اور ٹائم دے گی اب اسکول کے واشروم میں ایک ٹیچر بتاتا ہے کہ اس نے اس بچے کو تھپڑ مار کر صحیح نہیں کیا وہ ویدھایا کا بیٹا تھا اسے سن کر اجو غورا جاتا ہے پھر جس سکول کے بعد وہ اپنے دوست وپن سے ملتا ہے وہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے کافی بڑا بوال ہو گیا تھا پھر یہ خبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے کہ اجو نے ویدھایا کے بچے کو سوال پوچھ کا تھپڑ مارا تھا اور یہ جان کر اجو کے گھر والے بھی کافی گھبرا جاتے ہیں اگلے دن ویدھایا سکول میں آتا ہے اور اجو کو سسپینڈ کروا دیتا ہے ویدھایا بولتا ہے کہ اجو پڑھانے کے لائق ہی نہیں ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جو جیسے کہ پرنسپل روم سے باہر آتا ہے وہاں وہ اسے سارے بچے کو گھیر لیتی ہیں اور وہ بچوں کے بیش شرمندہ ہونے لگتا ہے اب اجو کی لکناؤں میں کافی زیادہ بدنامی ہونے لگی تھی اس لئے آج جو اپنے دوست وپن کے ساتھ بیٹھ کر وہ دارو پیتا ہے مگر ابھی بھی اس کو صرف اپنی ایمیج کی ہی پڑھی ہوئی تھی اگر جوب چلی جائے تو کوئی دکت نہیں مگر سسپینڈ ہو کر جوب جائے گی تو نام خراب ہوگا اس نے پلان بنایا تھا کہ میں ویدیش جاؤں گا اور وہاں سے بچے کو لائیو ہسٹری کلاسز دوں گا ورلڈ ٹو کے بارے میں اور ہٹلر کے بارے میں بتاؤں گا جس سے بھلے ہی وہ سسپینڈ ہو گیا ہو پر اس کا نام بنا رہے گا اج جو کے پاس یوروپ جانے کے لئے پیسے نہیں تھے تو وہ اپنے پاپا کو ہنیمون پر جانے کے لئے بولتا ہے ایسا بول کر وہ یوروپ جانے کے لئے پیسے لے لیتا ہے اور سکول میں جار کر پرنسیبل کو بولتا ہے کہ بھلے ہی وہ سسپینڈ ہو گیا ہے اور اسے سیلری نہیں مل رہی ہے وہ یوروپ جا کر اپنے پیسے لگا کر بھی بچوں کو ورلڈ وار ٹو کے بارے میں پڑھائے گا جو کہ اس کا چپٹر ادھورا رہ گیا تھا پرنسیبل اج جو کی بات مان جاتا ہے اب نشاوی ہنیمون کی بات سن کر خوش ہو جاتی ہے اور رات کو اجو کے کلوز آنے لگتی ہے اب اجو گصے میں بولتا ہے کہ وہ کئی ہنیمون پہ نہیں جا رہے بلکہ وہ یوروپ اپنی ایمیج کو صحیح کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور تم چپ چاپ اپنی ماں کے پاس چلی جانا اور جیسے ہی وہ یوروپ سے آئے گا تو اسے فون کر کے بتا دے گا جس سے اس کے گھر والوں کو لگے گا کہ وہ دونوں ساتھ گئے اور ساتھ آئے اب یہ نشا بات سن کر کافی دکھی ہوتی ہے وہ روتے ہوئے اپنی علماری میں ایک لیٹر رکھتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنا بیک پیک کرنا شروع کرتی ہے اجو روم میں آتا ہے تب نشا بولتی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ یوروپ جائے گی نہیں تو وہ اس کے ممی باپا کو سب کچھ سچ بتا دے گی اجو ہنیمون پر نہیں بلکہ کسی اور مقصد سے جا رہا تھا اجو نشا کی بات مان لیتا ہے اور اپنے دوست کو سب کچھ سمجھا دیتا ہے کہ اس کے پڑھانے کی ویڈیو ریگولر کیسے پوشٹ ہوتی رہیں گی اگلی صبح اجو اور نشا یوروپ کے لیے نکل جاتے ہیں اور راستے میں اجو کا بیک گجراتی آدمی کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے جس میں کپڑے تھے اب جو یوروپ کے بچوں کو وہ پڑھانا شروع کرتا ہے اور بچے لائک پڑھ کر سن رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی ایکسائٹیڈ تھے اور بیک بدلنے کے قارن اجو گجراتی آدمی کے کپڑے پہنے پڑھتے ہیں اور آج جو گجراتی آدمی کے کپڑے پہنے پڑھتے ہیں تو وہ کافی ایریٹیٹڈ محسوس کرتا ہے اس کے بعد اجو اور نشا الگ الگ یوروپ میں گھومنے چلے جاتے ہیں نشا تو کافی اچھے طریقے سے گھوم رہی تھی مگر اجو کو تو ایک ٹیکسی ڈرائیور تک لوٹ لیتا ہے جس کے قارن زیادہ وہ گھوم نہیں باتا کیونکہ اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے تھے جس سے اجو کا پہلا دن ویشت ہو گیا وہ بچوں کو نہیں پڑھا پایا اب نشا کو اپنے ساتھ گھومانے کے لئے بولتا ہے کیونکہ نشا کو تھوڑی زیادہ سمجھ تھی اور اگلے دن دونوں ساتھ گھومنے جاتے ہیں نشا اجو کو ورلڈ وائٹ کے بارے میں بتاتی ہے چونکہ نشا کو پتا تھا کہ اجو وہ ساری باتیں لائی ویڈیو میں بچوں کو پڑھاتا ہے بچوں کو بھی کافی انٹرسٹ آنے لگا تھا پڑھائی میں اب اگلے سین میں ویدھائی کو ساری باتیں پتا چل جاتی ہیں جس سے وہ پرنسیور کے بات جاتا ہے اور اجو بچوں کو برباد کر رہا ہے وہ اپنے حساب سے بچوں کو دیکھ رہا ہے ادھر جب اجو کی ماں علماری دیکھتی ہے تو علماری میں ان کو ایک انولپ ملتا ہے جو کی نشا نے رکھا تھا جیسے ہی اجو کے پاپا انولپ کھولتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ تو ڈائیورس پیپر ہیں مطلب کہ نشا اجو سے ڈائیورس چلنا چاہتی ہے اجو کے ممی واپا یہ بات جان کر نشا کی فیملی کو بتاتے ہیں اور دونوں کی فیملی مل کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب یوروپ سے آئیں گے تب ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اور دونوں ہی فیملی ان کا ڈیسیزن مان لے گی اور نشا یوروپ کے دوسرے شہر میں گھومنے چلے جاتے ہیں جہاں نشا ایک آڈیو فائل خریدتی ہے جس میں ورلڈ ٹو کے بارے میں پوری ڈیٹیل تھی وہ آڈیو بک سن کر ورلڈ وائٹ ٹو کے بارے میں کافی ساری باتیں پتا چلتی ہیں اور وہ ساری باتیں اپنے سٹوڈنٹ کو ویڈیو کے ذریعے بتاتے ہیں اب سٹوڈنٹ جو تھے وہ کافی زیادہ کنیکٹ ہو پا رہے تھے اور وہ ویڈیو کا ویٹ کرنے لگے تھے ادھر اجو اور نشا اگلی جگہ کے گھر جاتے ہیں جو کہ ایک رائٹر بننا چاہتی تھی لیکن کافی عمر میں اسے اپنی جان گوانی پڑی ورلڈ ٹو کے قارن اپنی لائف سٹوری ایک نوٹ بک میں لکھی تھی جو کہ اجو نے اپنے بچوں کو بتائی نشا سے پوچھتی ہے کہ اگر اس کے پاس یعنی کی طرح آخری دن ہے تو وہ کیا کرے گی تو نشا بولتی ہے کہ وہ تو وہ گاؤن پہن کر خوب شراب پیے گی اور کافی سارا ڈانس بھی کرے گی جو اس کی ساری وش پوری کر دے گا اور وہ ساری چیزیں نشا کے ساتھ کرتا ہے جو اس نے بولی تھی اب نشا اور اجو کے بیچ قریبیاں بڑھنے لگی تھی اس کے بعد نشا نے اپنی اور اجو کی دارو پی کا ڈانس کرنے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوشٹ کر دی جو کہ لکھناوں میں سارے لوگوں میں فیمس ہو گئی تھی اجو وہ جیسے یہ بات پتا لگی وہ نشا پہ گصہ ہوتا ہے اور گصہ میں بولتا ہے کہ اسے میری لائف میں سے چلے جانا چاہیے ایسا لگنا چاہیے وہ کہ میرے سے کبھی ملی ہی نہ ہو اس سے اس کا من پسند کالج میں نہیں ملا نہ ہی اچھی لائف ملی جسے سن کر نشا گصہ ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے اب اجو کو وہ گجراتی آدمی ملتا ہے جس سے اس کا بیگ بدل گیا تھا اور دونوں آپس میں اپنا بیگ ایکسچینج کر لیتے ہیں اگلے سین میں اجو میوزیم جاتا ہے جہاں ہٹلر کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کہ اس کے لئے کافی پریس تھی وہاں پرو تھا گجراتی آدمی بھی آیا تھا وہ بولتا ہے کہ اگر اس کے پاس ہٹلر کے جیسا ٹائم آئے اس کو ایک بیگ میں اپنی خوش چیزیں رکھنی ہوں تو وہ کیا رکھے گا اجو کافی سوچتا ہے اور اسے اپنی ممی پاپا اور اس کی وائف کا خیال آتا ہے جس سے اجو کو سیلف ریلائزیشن ہوتا ہے کہ اس کے نقلی ایمج بنا کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک نہ ایک دن تو سب کو بھگوان کے پاس جانا ہی ہے جس سے اس کو کافی زیادہ دکھ پہنچتا ہے اور وہ نیشا کے بعد جا کر مافی مانگتا ہے ساتھ ہی جو نیشا سے اس کے یورپ ٹرپ کے تین دن مانگتا ہے جس کے بعد اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اور وہ نیشا کا ڈیسیزن مان لے گا نیشا اور یہ اب دلاج جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ورلڈ وائی ٹو کے بارے میں سروائیور کی سٹوری سنتے ہیں جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ہمیشہ دوسری چیز کو ہی بھوکتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی اور جو چیز ان کے پاس ہوتی ہے وہ اس کے قدر نہیں کرتے جس سے لوگوں میں رشتے خراب ہوتے ہیں اور یہ بات سن کر وہ کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسے ساری پورانی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں اگلے دن نیشا اور اجو اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ورلڈ ٹو میں لوگوں کو قید کر کے رکھا جاتا تھا وہاں پر نیشا کو مرکی کا دورہ آ جاتا ہے مگر اجو نیشا کو سنبھال لیتا ہے اور اس کی کافی دیکھ بھال کرتا ہے ادھر اب بدائک سارے سٹوڈنٹس کا ہسٹری کا سرپرائز ٹیسٹ لیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ سب کے سامنے حقیقت آ ہی جاتی ہے وہ اجو کو بدنام کر پائیں اور اجو اور نیشا انڈیا پاپس آ جاتے ہیں نیشا گاڑی میں بیٹھتی ہے تب ہی ڈرائیور پوچھتا ہے کہ میڈم آپ کو کہاں جانا ہے اجو کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر اب سب ختم ہو جائے گا کیونکہ نیشا اسے غصہ ہے وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور ان کا ڈائیورس ہو جائے گا مگر نیشا اجو کے گھر کا نام بولتی ہے اور یہ سن کر اجو خوش ہو جاتا ہے اور نیشا کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اجو کے ماتا پتہ نیشا اور اجو کو ساتھ میں دے کر کافی خوش ہوتے ہیں اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ صحیح ہو گیا ہے اس کے بعد اگلے دن اجو سکول جاتا ہے جہاں ویدھائک اور پرنسیول بیٹھے ہوتے ہیں اجو اب سچ بولتا ہے بھلے ہی اس کو پڑھانا نہیں آتا مگر لاشٹ پندرہ دن میں اس نے جو بچوں کو من لگا کر پڑھایا اور وہ اپنا پرنسیول کو ریزگنیشن لیٹر دے دیتا ہے تب ویدھائک اجو کو بولتا ہے جس میں سارے بچوں نے کافی اچھا سکور کیا ساتھ یہ ویدھائک کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ایک اچھا ٹیچر سکول سے چلا جائے اور پھر ویدھائک اجو کا ریزگنیشن لیٹر فار دیتا ہے اجو پرنسیول کے آفیس کے باہر آتا ہے جہاں کلاس کے سارے بچے اجو کا ویٹ کر رہے تھے اور سارے بچے اجو سے مل کر کافی خوش ہوتے ہیں اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ مووی کافی ہر ٹچنگ مووی ہے جو مجھے کافی پسند آئی تھی آپ کو یہ مووی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا